بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بزوان ساجر گندل آج ستائیس دسمبر ہے سال دو ہزار بیس مطلبہ بیندر بھٹو کا قاتل کون تھا سابق آرمی چیف نے اس حوالے سے کیا عام بیان دیا آخری اٹھارہ گھنٹے میں ان کی دو عام شخصیات جن سے ملاقات ہوئی وہ کون تھے دو حملہ آور کون تھے تیرہ سالوں کے اندر مختلف تحقیق سامنے آنے والے حقائق پر آج کی ویڈیو میں مختصرا ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو ہم سب کو علم ہے کہ مطلبہ بیندر بھٹو پاکستان کی ایک عام سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی دو مرتبہ وزیر آدم رہی پھر پہلی خاتون وزیر آدم تھی ان کے سیاسی نظریات فکر سے اختلاف ہو سکتا ہے بہرحال یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانیہ تھا اس کا کس نے فائدہ اٹھایا وہ تو ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں لیکن اس کا مختصر کچھ آوال میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پھر ہم آگے تفصیل سے ڈسکس کریں گے ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو یہ واقعہ لیاقت باغرہ والپنڈی میں پیش آیا جس کے اندر تئیس لوگ مزید ان کا مرڈر ساتھ ہی ہو گیا اسامہ عبد لازل کا بھی اس میں نام آیا لیکن چلان میں اس کو نام زد نہیں کیا گیا ٹی ٹی پی کے بیت اللہ موسود اس کیس میں اشتہاری قرار پائے بعد ازام وہ ایک حملے کے اندر ہلاک ہو گیا کل ادم تحریک طلبان اور دہشتگردی کے اس کاروائی میں مبینہ جڑے ملزمان وہ پانچ ملزمان ہیں جو بعد کے اندر جن کو گرفتار کیا گیا ایک اتضاد شاہ شیرزمان حسنین گل محمد رفاقت رشید آمن یہ جیل کے اندر رہے نو سال بعد ان کے زمانت پر رہا کیا گیا ہے راولپنڈی کی انصداد دہشتگردی حدارت سے ان میں دو جو لوگ ہیں حسنین گل اور محمد رفاقت ان کا مبینہ طور پر ان دو خودکش بمباروں کے ساتھ لنک بتایا جا رہا ہے کہ یہ ریکی کر رہے تھے اس کا بھی ہم ذکر کریں گے دو افتران سعود عزیز ایک ڈی آئی جی تھے اس وقت اور سی پی او راولپنڈی تھے سعود عزیز اور ایک ایس پی خورم شہداد ان دونوں کو جو ہے وہ سخت سزا دی گئی یعنی سترہ سترہ سال سزا ایک تو انہوں نے موقع کے شباید ضائع کرنے کی کوشش کی اور دوسرا غفلت برتی یعنی کریمینل نیگلیجنس کی بنیاد پر جو محکمانہ کاربائی کی گئی اس کے مطابق ان کو انسیدادہ جیشتگردی عدالت کی طرف سے سزا سنائے گی اس میں جو ایک سعود عزیز ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور باقی جو خورم ہیں وہ پنجاب حکومت کی طرف سے اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں تین مئی دو ازار سترہ کو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر زلفکار علی ان کا مرڈر ہو جاتا ہے جو جب اسلام آباد سے اپنی رائشگاہ سے وہ چلتے ہیں راولپنڈی کی انسیدادہ دیشتگردی عدالت کی طرف کہ وہ اپنے دلائل دیں دوسرے طرف بین ازیر کی ایک سیکیورٹی پر معبور شخص جو ہے عام بندہ وہ جو اکثر ویڈیو میں آپ کو نظر آتا ہے اس وقت میں نام بھول گیا ہوں وہ اس کا بھی مرڈر ہوا اور یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے یعنی وہ لوگ جو پیچھے اس قتل صفایہ کیا گیا یہ بات بھی نظر آئی اب اس کی جو انویسٹگیشن ہے پنجاب پولیس زیرہ پہلے انویسٹگیشن کر رہی تھی پوسٹ مارٹم چونکہ کروانے کی اس وقت آصف زرداری نے اجازت نہیں دی اور پولیس والوں پر بھی یہ الزام لگا ان کو جو سترہ سترہ سال سزائیں دی گئی کہ آپ کا فرض تھا کہ آپ پوسٹ مارٹم میز کا کرتے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جب آصف زرداری اس کا وارث تھا وہ مدعی مقدمہ بھی نہیں بنا آتا زرداری اور پھر ہمیں اس نے یہ بھی نہیں کہا اور پوسٹ مارٹم سے روک دیا جب لبائکین روک دے تو ہم کس طرح کاظ آف ڈیس کی طرف جا سکتے ہیں بارال یہ چیزیں بھی سامنے آئیں اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پہلے پنجاب پولیس اس کی انویسٹگیشن کرتی لیکن جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو وزارت داخلہ چونکہ رحمان ملک کے پاس تھی تو رحمان ملک کے نیچے ایف آئی اے تھی ایف آئی اے کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ اس کو ری انویسٹگیٹ کریں انہوں نے انویسٹگیٹ کیا اس کے ساتھ ہی اس کاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم منگوائی گئی اور پھر اقوام متحدہ کی بھی ایک انویسٹگیشن کی ٹیم آئی وہاں سے بھی کروڑوں روپیہ پاکستان کی حکومت کا خرچ ہوا لیکن کچھ بھی شواید نہیں ملے سوائے اس کے یونائٹڈ نیشنز کی جو رپورٹ تھی ٹیم کی اس کے مطابق یہ تھا کہ مطرمہ کی سیکیورٹی کو بہتر بنایا جا سکتا تھا جو کہ حکومت کی ذمہ داری تھی اس بنا پر پرویز مشرف کو اس مقدمے کے اندر پھر دوبارہ جو ہے وہ شامل کر لیا گیا جب ان کو شامل کیا گیا ظاہرہ وہ پیش نہیں ہوئے اور پھر ان کو اشتہاری قرار دیا گیا اور ان کی جادات کو ضبط کرنے کا انسلازہ دائشنگردی عدالت سے آرڈر ہوا اب یہاں پر جو ایف آئی اے ہے ان کے حوالے سے بھی اگر پتا چلے تو مزید چیزیں نہیں آئیں لیکن ایف آئی اے کی تفتیشی ٹیم نے جن لوگوں کو شامل کیا ان میں ایک پرویز مشرف تھے ایک پرویز علائی تھے برگیڈیا ریٹائر اجاز شاہ جو ابھی وزیر داخلہ بھی رہے ہیں پاکستان کے ارباب غلام رہیم چونکہ یہ وزیر دا جو وزیر آلہ سن تھے جنرل حمید گل اور کچھ پولیس افسران کو اس کے اندر نام زد کیا گیا لیکن اس مقدمے سے نکلا کچھ بھی نہیں چونکہ پانچ سال جہاں پر بے نظیر کی حکومت رہی یعنی پارٹی کی پیپلز پارٹی کی آصف زرداری کی اور بلاول بلکل خاموش نظر آیا ایسے جیسے بندہ ریلیکس ہوتا ہے چونکہ ایک وسیعہ اس کے ذریعے بلاول چیئرمن بن گئے آصف زرداری پہلے چیئرمن بن گئے اور کو چیئرمن آصف زرداری بنے اور بلاول چیئرمن بنے لہذا معاملہ جو ہے وہ بڑا دھیمے انداز کے اندر چلتا رہا اب یہاں پر پانچ سال جو ہے وہ اقتدار کی انہوں نے مدے لوٹے کوئی پی پی کا نام وار وکیل اس مقدمے میں کبھی پیش نہیں ہوا ایک سرکاری وکیل تھی اذر حسین وہ پیش ہوتے رہے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بہت اس پر اعتراض کیا اب اس کی وجہ سے پرویز مشرف جو سابق آرمی چیف ہے جب ان سے پوچھا گیا تو بتائیے اس کا مرڈر کون ہے پہلا الزام تو تالبان کی طرف گیا اس کے حوالے سے کچھ شبایت ایسے ملے تھے وہ بات کی جا سکتی تھی لیکن پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ جو بھی ہے بے شک آگے کرنے والے تالبان ہیں لیکن اس کے پیچھے آصف علی زرداری ہے ان کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ سب سے پہلے جو بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ سب سے بڑا بین ایفیچری کون ہے تو بین ازیر کیا مرڈر کا سب سے بڑا فائدہ اٹھانے والے شخص اس کا نام آصف علی زرداری ہے چونکہ وہ کبھی کوئی خواب میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ملک کا صدر بنے گا اور یہ انہونی بھی پاکستان میں بل آخر ہوئی اور وہ صدر بنا اور بجائے اس کے کہ اس کو میسٹر ٹین پرسنٹ اور کیا کیا گھوڑوں کو مربع کھلانا اور جہدادوں کے الزامات سیبس بینک بینک اکاؤنٹس کے الزامات دیے جاتے تھے اور وہ اس ملک کا بل آخر صدر بن کر معاملات چلاتا رہا تو پرویز مشرف جو صابق آرمی چیپ بھی ہیں صابق پریزیڈنٹ بھی ہیں ان کے مطابق اس کا بینیفیچری صابق صدر آصف زرداری ہے تو یہ آصف زرداری یقیناً اس مرڈر کے اندر سرکاری وکیل اس کے اندر پیش ہوا اعتضاد احسن بابا راوان اور لطیف خوصہ اس طرح کے کئی مقلا پیپلز پارٹی کے اندر سینئر موجود تھے اس کے باوجود بھی مقدمے کے اندر یہ لوگ پیش نہیں ہوئے اس کے ساتھ ہی جب بھی ان صدادہ دہشنگردی عدالت کے اندر اس کے سمات ہوئی کبھی کوئی سرکردہ پیپلز پارٹی کا لیڈر یہاں پر نہیں آیا اور جب بھی اس کے سمات ہوئی کبھی پیپلز پارٹی کے جیالے بھی اس کیس کے اندر شامل نہیں ہوئے چند ایک پیشیوں کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ اس کیس کو بڑا نارمل طریقے سے جہاں مقدمہ لڑنا چاہیے تھا عدالتوں کے اندر وہ مقدمہ نہیں لڑا گیا اور باقی سٹیج اور جلسوں پر آج بھی جب تقریر بلاول کریں گے تو وہ یہی کہیں گے پرویز مشرف اسٹیبلشمنٹ اور یہ ساری چیزیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پوسٹ مارٹم بھی نہیں کروایا گیا اور خودکش حملہ آور دو جو ہے وہ کون تھے یہ دو حملہ آور ہیں جن میں سے ایک کا نام جو ہے وہ بلال ہے اس نے گولی چلائی اور خودکش حملے سے اپنے آپ کو اڑا لیا اور دوسرا اکرام اللہ محصود یہ بیت اللہ محصود کا قریبی جو ہے وہ اس کو قرار دیا جاتا ہے یہ بھی موجود تھا یہ زندہ ہے مردہ ہے اس حوالے سے اب تک کی تحقیقات کی مطابق کچھ بھی پتا نہیں ہے لیکن حملہ آور یہ دو لوگ تھے جنہوں نے خودکش دماغے کیے تھے اور یعنی خودکش ایک دماغہ ہوا تھا اور گولیاں بھی چلائی گئی تھی اب اس کے اندر دو شخصیات جنہوں نے مطرمہ بیرزر بھٹو سے اس جلسے میں آنے سے اٹھارہ گھنٹے پہلے ملاقات کی تھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ بی بی سی نے ایک رپورٹ دی ہے اس کے مطابق جو ہے ایک بی بی سی کے نام نگار ہیں انہوں نے آج بھی یہ بڑی زبردست طریقے سے پوری کہانی بیان کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اس ایک شخص جو ہے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی ندیم تاج تھے انہوں نے مطرمہ بیرزر بھٹو سے ملاقات کی تھی رات ایک ڈیڑھ بجے سرینہ ہوتل کے اندر انہوں نے کہا تھا مطرمہ کو کہ جناب آپ میربانی فرمائے اور یہ جلسہ جو ہے وہ کینسل کر دیں اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی انہوں نے کہا مطرمہ نے کہا کہ شاید آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جلسہ نہ کروں انہوں نے کہا ہمارے پاس واضح شبائد ہیں اور ایسی انفارمیشن ہے جو پیٹ قسم کی ہیں کہ آپ پر حملہ ہو سکتا ہے تو مطرمہ نے کہا اگر حملہ ہو سکتا ہے تو اتنا آپ کو پتا ہے تو آپ پکڑیں انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ہمارے کچھ سورسز ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں آپ میربانی فرمائیں اور اس کے اندر اس طرح نہ کریں بلاخر مطرمہ نے کہا کہ جلسہ تو کینسل نہیں ہوگا لہذا آپ نے اپنی سیکیورٹی بڑھانی ہے یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے تو ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے اتنی ان کے پاس انفارمیشن تھی وہ وہاں پر ملے انہوں نے منت سرلا بھی کیا مطرمہ کا اور وہ بہرحال اس کے اندر انہوں نے بات تسلیم نہیں کی دوسری شخصیت جو ہے وہ اسی ستائیس دسمبر کو دن دس گیارہ مجھے سرینہ ہوتل میں حامد کرزائی جو افغانستان کے صدر سے ان سے مطرمہ کی ملاقات ہوئی تھی بلاخر دوبارہ وہ زرداری ہوس آئی وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اپنی تغریر کی تیاری کی اور وہ وہاں سے تشریف لے گئی یہاں راولپنڈی لیاقت باگ اور یہ پورا جو وقوع ہے وہ جس طریقے سے ہوا آپ نے اس کو دیکھا وہ کہتے ہیں کہ ڈھائی گھنٹے بعد وہ امین فہیمہ اور پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر کے ساتھ افغان صدر حامد کرزائی سے ملنے گئی کرزائی اسلام آباز کے سرینہ ہوتل کے چوتھی مندل پر ٹھہرے تھے ایک بجے وہ زرداری ہوس واپس آئیں انہوں نے خانہ خوایا اور شام کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ لیاقت باغ روانہ ہو گئی ان کے بالکل پیچھے بین ازیر کی تفیض رنگ کی لینڈ کروزر تھی اور دونوں طرف کائرہ کی دو اور گاڑیاں چل رہی تھی یہ پوری ڈیٹیل بتائی گی اور اس کے بعد جس طرح اس مقدمے کو لے کر چلے آصف زرداری اس ملک کا صدر رہا جس طرح انہوں نے کوئی اس حوالے سے کبھی اوپن لی ڈسکس نہیں کیا ان کی دلچسپی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کے پیچھے اگرچہ اس مقرد دہشت گردی چونکہ بہت زیادہ تھی تالبان کی طاقت پائی جاتی تھی شاید اسی وجہ سے آج جو ہے وہاں سے فضل و رحمان چونکہ تالبان کے امیر ہیں تو ان کے وہاں سے وہ پوسٹر وغیرہ اتارے گئے ہیں لیکن یہ بات تو ہے کہ جب پانچ سال اقتدار کے مدے لینے کے باوجود آپ کو محترمہ بینظر بھٹو یاد نہیں آئیں تو باقی عوام اس حوالے سے کیا کہہ سکتی ہے بہرحال یہ ایک قوم کا بہت بڑا سانیہ تھا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمایا اور درجات بلند فرمایا اپنے بزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ